السلام علیکم to my youtube family hope you are fine امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے welcome back to my channel صفاز کوئکلی لائف تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش دال وہ بھی جھٹ پٹ سہری سپیشل کے لیے اور وہ بھی ریسٹورن سٹائل میں دھابا سٹائل میں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ ماش دال اس کو بگو دیا تھا اور یہاں پر ایک کپ آئل میں میں نے دو میڈیم انین کو چاپ کر کے ڈال کر اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے اچھا ماش کی دال کو آپ نے دو گھنٹے مس پھکونا ہے پھر ہی وہ دال بہت اچھی بنے گی یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے پیاس کے ساتھ ہلکا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ اس کا سوفنس ہو جائے اور اچھا سا فلیور آ جائے تو انین اور جنجر گارلک جب پک جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایک کپ اچھی طرح ان تینوں چیزوں کو پکانے کے بعد ہم نے اس میں سارے سپائسز ایڈ کرنے ہیں ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے حضبے ضرورت نمک ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون حلدی ان سب چیزوں کو پکانے کے بعد جب آپ کا آئل آجائے سائٹ پر مسالہ پک جائے پھر آپ نے اس میں دال ایڈ کر دیدی ہے یہاں پر میں نے دال ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس مسالے میں دال کو اچھی طرح فرائے کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے پانچ منٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں دو کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ڈھک کر اچھی طرح پکنے دیں گے تاکہ ہماری دال بہت اچھی طرح گل جائے کچھ دیر بعد جب آپ کی دال اچھی طرح پک جائے تو آپ نے اس میں فریش دھنیا ہری مرچے اور گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور اس اسٹیج پر آپ نے اس کا سارا پانی ڈرائی کر لینا ہے تو یہ مزیدار جھٹ پڑ ڈھاپا سٹائل دال آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی جھٹ پڑ ڈال ماش ریڈی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ یہ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹ بیلو تینکیو فر واشنگ ان اللہ حافظ